اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ اچھی اور کافی زیادہ سپیشل ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بک رہے ہیں ہم کی لاسٹ اپیسوڈ کی فل سٹوری کے حوالے سے بتانے والے ہیں کہ آخر کار ادھر سارم کی شادی کس سے ہوگی اور اسی طرح سے آخر کار سیرش کا کیا انجام ہوگا جبکہ ادھر رومی کا کیا فیصلہ ہوگا تمام تر چیزیں دوستو ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو پر بتانے والے ہیں تو آپ سے ہی گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی کے ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی نہیں تو دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ادھر سارم بہت زیادہ پشتا رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ اسے بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے اسی ورہ سے وہ چلا جاتا ہے رومی کے گھر اسے معافی مانگنے کے لیے اور اس سے یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی تمہارا کسور وار ہوں یہ سب کچھ میری ہی وجہ سے ہوا ہے تم مجھے جو بھی سزاد ہوگی مجھے منظور ہوگی خیر اتنی ساری باتیں سننے کے بعد رومی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ اب کیا فائدہ میری زندگی تو برباد ہو چکی ہے اب پہلے جیسا وقت تو نہیں لائے سکتے نہ نہ ہی پہلے جیسا سب کچھ بہتر ہو سکتا ہے اب یہ سب کچھ فضول کی ہی باتیں ہیں خیر جبکہ ادھر رومی کی امی اپنی بیٹی کو یہی بات سمجھا رہی ہوتی ہے کہ تم جس قدر سارم سے گلے شکوے کر رہی ہو اور اسے برا سمجھ رہی ہو اتنا وہ برا انسان نہیں ہے مجھے تو کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور بیٹا جب وہ خلوص نیت کے ساتھ تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے تو تمہیں بھی بڑا دل کر کے اور معاف کر دینا چاہیے اسی میں ہی بہتری ہے خیر اس طرح سے آخر کار معاملات درستگی کی طرف چلے جاتے ہیں جبکہ ادھر سیرش نے سوچ لیا ہوتا ہے کہ اب وہ کسی بھی صورت میں رومی کو خوش اور آباد نہیں رہنے دے گی اس سے اس کی تمام تر خوشیاں چھین لے گی اور پھر سب سے پہلا سیرش کا قدم یہی ہوتا ہے کہ وہ چلی جاتی ہے سارم کے پاس اور اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئی یہی کہہ رہی ہوتی ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تو یہ سب کچھ سن کر ادھر سارم تو بہت زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا آج تو تم نے یہ بات کر دی ہے آئندہ کبھی بھی ایسا نہ سوچنا اور نہ ہی مجھ سے اس قسم کی فضول بات کرنا کیونکہ میں تم سے بلکل بھی محبت نہیں کرتا جس کے بعد ادھر سیرش بہت زیادہ غمزدہ ہو کر رونے لگ جاتی ہے خیر پھر اسی طرح سے وقت گزرتا چلا جاتا ہے سیرش وہ یہی سمجھ رہی ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف رومی کا ہی کیا دھرا ہے کیونکہ وہی اس کے مخالف ہے اور اسی کی وجہ سے اس کی تمام تر خوشیوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں پھر وہ ایسا کرتی ہے کہ وہ رومی کو نقصان بھی پہنچا دیتی ہے یہاں تک کہ رومی ہسپتال پہنچ جاتی ہے جس کے بعد اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے اور پھر اسی دوران ادھر سارم کے سامنے سیرش کی تمام تر حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے جس پر کہ سارم ذرا بھی نہیں برداشت کر پاتا اور اچھی خاصی سزا دے دیتا ہے سیرش کو تو اس طرح سے اس کا تو انجام بہت زیادہ برا ہونے والا ہے لیکن پھر ادھر ماہم وہ بھی بہت زیادہ خفار رہنے لگتی ہے جبکہ سارم نے پکا ارادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب وہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف رومی سے ہی اور وہ اس سلسلے میں اس کی امی سے بات بھی کر دیتا ہے اور اس کی امی نے بھی رضا مندی کا اظہار کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتی ہے کہ جب تک اس کی بیٹی اپنے گھر میں رہے گی تو ادھر شانزے اسے چین سے نہیں رہنے دے گی وہ ہمیشہ اسے تانے دے گی بار بار باتیں سنائے گی جو کہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے اسی میں ہی بہتری جانتے ہوئے اپنی بیٹی کو بھی راضی کر لیتی ہے پھر اس طرح سے آخر میں آپ یہی دیکھیں گے کہ رومی کی شادی ہو جائے گی سارم کے ساتھ اور یہ دونوں ایک خوشگوار زندگی کا آغاز کریں گے جبکہ معام باہر کے ملک چلی جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور سیرش کے ہاتھ صرف اور صرف پشتابہ اور تنہائی آئے گا تو دوستو اس طرح سے اس ڈرامی کا کچھ اختتام دکھایا جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ